دین اکمہ تاریخ کا ایک ایسا واقعہ جس کو پنجتر سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے ایک ایسا واقعہ جس کو بہت احتیاط کے ساتھ چھپایا گیا ایک ایسی تاریخ جس کو جان بوجھ کر مسخ کرنے کی کوشش کی گئی اور جس کو زیادہ تر مغربی دنیا بھول چکی ہے بیر یاسین نامی ایک گاؤں میں ہونے والا قتل عام ایسے بہت سے دل دہلا دینے والے واقعات کے سلسلے کی ایک قری ہے جن کو نقمہ کے نام سے آج بھی ہر فلسطینی اپنے دل میں یاد رکھتا ہے جب اسرائیلی ریاست کو وجود میں لانے کے لیے لاکھوں فلسطینیوں کو اپنے گھر سے پتشدد طریقے سے بے گھر کیا گیا آج ہم اس ویڈیو میں ان واقعات کا تاریخی پسمندر کی روشنی میں جائزہ لینے کی کوشش کریں گے اور اگر آپ نے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے تاکہ مزید تاریخ کے ایسے واقعات آپ تک پہنچائے جا سکیں اور آپ آگاہ رہ سکیں نقمہ ایسے واقعات کا سلسلہ تھا جس میں فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے پور تشدد طریقے سے بے دخل کر کے نقل مکانی کرنے پر مجبور کیا گیا جس سے ان کا معاشرہ شناخت، ثقافت، قومی امنگوں اور سیاسی حقوق کو تباہ کر دیا گیا نقمہ کے زیادہ تر واقعات 1948 کی فلسطین جنگ کے دوران اور اس کے فوراں باز رونما ہوئے جب منڈیٹری فلسطین کے 78 فیصد حصے پر اسرائیل نے قبضہ کر دیا سات لاکھ فلسطینیوں کو ریفیجیز بنا دیا گیا جن کی نسلیں بھی آج تک بغیر کسی شناخ اور علاقے کے اپنی آئیڈنٹیٹی تلاش کر رہی ہیں پندرہ ہزار سے زائد فلسطینیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ستر سے زائد کسل عام کے واقعات ہوئے جس میں پانچ سو سے زائد فلسطینی دیہاتوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا اور جب جنگ کے بعد ان دیہاتوں کے رہائشوں نے واپس آنے کی کوشش کی تو ان پر واپسی کے بھی تمام دروازے بند کر دیئے گئے اور اس طرح پورے فلسطینی معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا لیکن یہ سب کیوں اور کیسے ہوا تو اس سب کو جاننے کے لیے ہمیں اس سب کی تاریخ کا پتہ ہونا ضروری ہے تو کوشش کریں گے کہ زیادہ تفصیل میں جائے بغیر آپ کو اسرائیل اور فلسطین کی تاریخ کے بارے میں بتایا جائے تو ویسے تو یہودیوں کی تاریخ ہزاروں سالوں پر محیط ہے اس میں ان کو دنیا میں کہیں موں چھپانے کی جگہ نہیں ملتی تھی اور ان کی شناخت ایک سوال بن کر رہ گئی تھی خاص طور پر یورپ میں یہاں پر یہودی ہونا ایک گالی کے مترادف تھا لیکن ہم اس کہانی کا آغاز 1799 سے کرتے ہیں جب عرب ممالک پر فرانسیسی جنگی مہمت کا دوران نیپولین بونا پارٹ نے ایک اعلان جاری کیا جس میں فلسطین کو یہودیوں کے لیے ایک الگ بطن کے طور پر پیش کیا گیا جس کے ذریعے نیپولین اس خطے میں فرانسیسی اثر و رسوق کو قائم کرنا چاہتا تھا مشرق وستہ میں یہودی ریاست کا نیپولین کا نظریہ اس وقت تو کامیاب نہ ہو سکا لیکن اس نظریہ کو دوبارہ 19 صدی میں انگریز حکومت کی طرف سے پذیر آئی ملی انٹی سیمیٹیزم یعنی یہودیوں کے ساتھ تعصب اور امتیازی سلوک کے ریاکشن میں 1897 میں تھیوڑر ہرزل نامی ایک شخص کی زیر نگرانی زائنیزم یعنی سہہونیت نامی ایک قوم پرس تحریک کا آغاز ہوا جس کا مقصد یہودیوں کے لیے ایک الگ بطن کا قیام تھا جس کے لیے فلسطین کے علاوہ ایسٹ افریقہ کے مختلف علاقوں پر غور کیا گیا لیکن یہودی روایات کے مطابق چونکہ فلسطین کی زمین ایک یہودی ریاست کے آئیڈیا سے زیادہ مطابقت رکھتی تھی تو فلسطین کو ہی اسرائیلی ریاست کے قیام کے لیے چن لیا گیا 1880 کی دہائی میں فلسطین میں پہلے سے مجود یہودی یعنی یشوف کہا جاتا تھا آبادی کا صرف تین فیصد تھے 1882 کے بعد یورپی اور روسی حکومتوں سے تنگ ہزاروں یہودیوں نے فلسطین میں آباد ہونا شروع کر دیا اب فلسطین جو 1516 سے سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا اور چونکہ سلطنت عثمانیہ پہلی جنگ عظیم میں بریٹش کے خلاف لڑ رہی تھی تو پہلی جنگ عظیم میں بریٹش کی کامیابی کے بعد فلسطین بھی اس طرح بریٹش کے کنٹرول میں آ گیا 1917 میں برطانوی منڈیٹ کے بقاعدہ آغاز سے قبل ہی انگریز حکومت کی طرف سے بیلفورڈ ڈیکلیریشن ایشو کیا گیا جس میں زائنیس تحریک سے یہ وعدہ کیا گیا کہ فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک الگ گھر کے قیام کے لیے مدد کی جائے گی بیلفورڈ ڈیکلیریشن برطانیہ کے فورن سیکٹری آرثر بیلفورڈ کی جانب سے ایک خط کی صورت میں سامنے آیا جس میں برطانوی یہودی کمیونٹی کی ایک اہم شخصیت والٹر روتس چائلڈ کو مخاطب کیا گیا تھا بیلفورڈ ڈیکلیریشن ایک انتہائی متنازع ڈاکومنٹ تھا اس کی کئی وجوہات ہیں ایک تو یورپی حکومت کا ایک غیر یورپی علاقے کو اپنا فیصلہ سنانا اس میں لوکلز کو بلکل ایک دور کر دیا گیا ہو انتہائی غیر مناسب تھا پھر یہ 1915 کے حسین مکمون مہائدے کی خلاف فرضی بھی تھی جس میں بریٹن سرکار عربوں سے یہ وعدہ کر چکی تھی کہ وہ عربوں کو سلطنت عثمانیہ سے آزادی دلوائیں گے پھر یہ سائک سپائکٹ ایگریمنٹ کی بھی خلاف فرضی تھی جب 1916 میں بریٹن نے فرنچ سے یہ وعدہ کیا کہ فلسطین کا زیادہ تاری علاقہ بین الاقوامی انتظامیہ سنبھالے گی لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ انگریز سرکار کو ایسا کیا مسئلہ تھا کہ وہ ان تمام خلاف فرضیوں کے باوجود ایک یہودی ریاست کے قیام کے لیے اتنی محنت کر رہی تھی اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں جن میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ برطانوی حکومت میں بہت سے لوگ زائنس ارگنائزیشن سے تعلق رکھتے تھے اور اس وجہ سے سہہونیت برطانوی حکومت میں اپنا اثر و رسوق قائم کر چکی تھی اس سب میں شائم ویزمین کا کردار انتہائی اہم تھا جس نے پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانوی کاؤز کے لیے بہت محنت کی تھی جس کی وجہ سے برطانوی حکومت کے ٹاپ لیول کے اہدے داروں سے اس کے بہت اچھے مراسم ہو چکے تھے اور یہی ویزمین بعد میں اسرائیل کا پہلا صدر بھی بنا اس کے علاوہ فلسطین پر کنٹرول سے برطانیہ کا مصر اور سویز کے نال یوں کہ ایک انتہائی اہم تجارتی روٹ ہے اس پر بھی اثر و رسوق قائم کیا جا سکتا تھا سہہونیوں کا ساتھ دینے کی ایک اور وجہ امریکہ اور روس میں موجود یہودیوں کی حمایت حاصل کر کے ان حکومتوں کو جنگ میں کامیابی تک ساتھ رکھنا بھی ہو سکتا ہے بہرحال بیلفور ڈیکلیریشن جاری کر دیا گیا اور اسی کاغذ کے ٹکڑے کو جواز بنا کر سہہونی یہودیوں نے نقبہ جیسے مقروح پلین کو سارا انجام دینے کا لیگل سرٹیفیکیٹ بھی حاصل کر لیا جس کا عرب ممالک اور فلسطین سے سخت رد عمل سامنے آیا اور اس طرح 1919 کے بعد برطانیہ کی مدد سے سہہونی ہجرت میں بے پناہ اضافہ ہوا 1922 سے 1935 کے دوران یہودیوں کی آبادی کل عبادی کا 9 فیصد سے بڑھ کر 27 فیصد ہو گئی اس کی وجہ سے لاکھوں ایسے فلسطینی جو قرائے دار کے طور پر رہ رہے تھے وہ بے گھر ہو گئے کیونکہ ان یہودیوں نے وہاں کے زمینداروں سے زمینیں خرید لی 1933 سے 1936 کے دوران جرمنی میں نازیوں کے قددار میں آنے کی وجہ سے 30 ہزار سے 60 ہزار مزید یہودی فلسطینی ساحلوں پر پہنچے پھر 1936 میں فلسطینی عربوں نے برطانیہ اور اس کی سہونی کولونیالیزم کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا جس کو برطانوی سرکار نے کچل کر رکھ دیا جس کے نتیجے میں کم از کم دو ہزار گھروں کو تباہ کر دیا گیا نو ہزار فلسطینیوں کو حراستی کیمپوں میں رکھا گیا دو سو فلسطینی رہنماؤں کو ملک بدر کر دیا گیا اس بغاوت کے اختتام تک فلسطینی مردوں کی دس فیصد عبادی کو زخمی حلاق یا پھر ملک بدر کر دیا گیا پھر جب اس سب صورتحال کو دیکھتے ہوئے برطانوی حکومت کو کچھ ہوش آیا اور انہیں محسوس ہوا کہ فلسطینیوں اور یہودیوں کے درمیان حالات خراب سے خراب ہو رہے ہیں تو انہوں نے یورپ سے آنے والے کچھ یہودیوں کی ہجرت پر کچھ مقام مات پر پبندی لگانے کا فیصلہ کیا لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی برطانیہ نے جس جانور کو اب تک پال کر رکھا تھا وہ اب اتنا طاقت بھر ہو چکا تھا کہ اب اس کو بھی کاٹنے پر تیار تھا اور ایسا ہی ہوا انیس سو چھوٹالیس سے جب ہولوکاس سے بھاگے ہوئے یہودیوں کی ہجرت پر برطانیہ نے پبندی لگانے کا فیصلہ کیا تو بہت سے سہونی جنگ جو گروپس نے برطانیہ کے خلاف اعلانے جنگ کر دیا سہونی اورگنائزیشنز نے برطانیوں کے خلاف کئی حملے کیے جن میں سے ایک انیس سو چھوالیس میں کنگ ڈیویڈ ہوتل پر حملہ بھی تھا جو کہ ایک بریٹش ہیڈ کوارٹر تھا اس حملے میں نو افراد مارے گئے اور پھر برطانوی حکومت نے وہی کیا جو وہ ہر جگہ کرتے ہیں جب اپنا پھیلایا ہوا گان حد سے بڑھ جائے تو اس کو کسی اور کے سر پر تھوک کر خود بھاگ نکلو انیس سو سنتالیس میں برطانوی حکومت نے اعلان کیا کہ وہ فلسطین میں ہونے والی تباہی کو یونائٹیڈ نیشنز کے حوالے کر دیں گے اور خود بھاگ جائیں گے انتیس نومبر انیس سو سنتالیس کو یونائٹیڈ نیشنز نے ریزولوشن ون ایٹ ون پاس کی جس میں فلسطین کو یہودی اور عرب ریاستوں میں تقسیم کرنے کا کہا گیا یہودی جو عبادی کا ایک تہائی تھے انہیں علاقے کا پچپن فیصد حصہ الارٹ کیا گیا یہودیوں کو دیکھ گئی زمین میں تمام اہم شہر تھے اور ہائفہ سے جافہ تک کی اہم ساحلی پٹی بھی شامل تھی اس پلان کے تحت عرب ریاست اہم ذریعی زمینوں اور بندرگاہوں سے محروم ہو جاتی تھی جس کی وجہ سے فلسطینیوں نے اس پلان کو مسترد کر دیا جبکہ یہودیوں نے اس کے نتیجے میں آزادی کا اعلان کر دیا اور اسرائیل کی ریاست کا قیام اس طرح عمل میں آیا قرارداد کے فوراں بعد عربوں اور سہہونی فوجوں کے درمیان جنگ کا اعلان ہو گیا فلسطینیوں کے برعکس یہودی جو کہ برطانیہ کے ساتھ ہونے اور جنگوں میں لڑنے کی وجہ سے اچھے ٹرینڈ تھے اور برطانیوں کا اسلحہ بھی رکھتے تھے انہوں نے بربریت کا ایک ایسا دور شروع کیا جس کو نقبہ کے نام سے آج تک یاد رکھا جاتا ہے 1949 کے پہلے چھ ماہ میں ہی ساڑھے سات لاکھ افراد کو بے دخل کیا جا چکا تھا دو سو سے زائد قتل عام کے واقعات رپورٹ ہو چکے تھے عام لوگوں کے گھروں پر بمباری کی جاتی سہونی فوجی گھروں سے لوپ مار کرتے اور پھر پورے گاؤں کو تباہ کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ رہنے کے قابل نہ رہے بہت سے قتل عام ایسے تھے جو رپورٹ ہی نہ ہو سکے اور جو ہوئے ان کی ردات سن کر روح کام جاتی ہے جیسے بلدل شیخ کا قتل عام جب صبح کے وقت جب بلدل شیخ کے رہائشی سوئے پڑے تھے تو حگانہ جو کہ ایک مسلح سہونی تنظیم ہے گاؤں پر حملہ صرف اس وجہ سے کیا گیا تاکہ یہودی عوام میں اپنی فوجی صلاحیت پر کونفیڈنس کو بحال کیا جائے اس حملے میں غیر مسلح رہائشوں پر رات کے اندھیرے میں حملہ کیا گیا گھروں کے ساتھ بم لگا لیے گئے جس سے سونا گھر اڑا لیے گئے اور ساٹھ افراد اپنی زندگی کی بازی ہار گئے پھر نو اپریل انیس سو اٹالیس کو دیر یاسین نامی گاؤں پر کیا جانے والا حملہ سب سے زیادہ دردناک ہے یہ ایک ایسا گاؤں تھا جو کہ یروشنم سے کافی زیادہ نزدیک تھا اس حملے کو اسرائیل کے مستقبل کے دو وزیر آزم مینچن بیگن اور یزہاک شیمیر لیٹ کر رہے تھے دیر یاسین مسکر میں درجنوں بوروں عورتوں بچوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا وہ گاؤں جس میں سات سو سے زیادہ رہائشی عباد تھے اس میں اوورال سو سے زائد افراد کو قتل کر دیا گیا پائیوٹ شال کیونکہ ایک یہودی بستی تھی اس کے ساتھ دیر یاسین کے درمیان ایک معاہدہ بھی ہو چکا تھا اس کے تحت ایک دوسرے پر کبھی حملہ نہیں کرنا تھا جس کی وجہ سے دیر یاسین کے رہائشی ان تمام حالات کے باوجود اپنے اوپر حملے کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے لیکن تقریباً 130 سہونی جنگ جوہوں نے حملہ کیا قیدی بنائے گئے لوگوں کو لائن میں کھڑا کر کے گولی مار دی گئی خودہگانہ کے انٹیلیجنس آفیسر بورڈی چائی گیکون کے مطابق چند قیدیوں کو جیت کی ٹروفی کے طور پر یروشلم لے جایا گیا اور پورے شہر میں ان کو پریڈ کروایا گیا یہاں پر ان پر پتھر پھینکے گئے ان کا مراک اڑایا گیا ان پر تھوکا گیا ان کو ٹھوکرے ماری گئیں اور اس طرح تظلیل کرنے کے بعد ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ماہوں کے سامنے ان کے بچوں کو مارا گیا اور پھر بعد میں ان ماہوں کو بھی مار دیا گیا دیر یاسین کے علاقے میں کی گئی اس بلوریت نے دوسرے علاقوں کے رہائشوں کے دل میں بھی خوف ڈال دیا اور ان کے حوصلے پسٹ کر دیئے اور اس وجہ سے بہت سے لوگ اپنے علاقوں کو خالی کر کے چلے گئے اتنے سال گزرنے کے باوجود آج بھی دیر یاسین کا واقعہ فلسطینیوں کے دلوں میں زندہ ہے اور اس کے بدلے کی آگ آج بھی ان کے حوصلے پسٹ نہیں ہونے دیتی دسمبر 1948 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ریزولیشن 194 پاس کی جس میں ریفیوجیز کی واپسی ان کی جائداد کی واپسی کا کہا گیا لیکن جب جنگ ختم ہونے کے بعد بہت سے لوگوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو اسرائیل نے یہاں پر بھی اقوام متحدہ کے قوانین کو خاطر میں نہ لیا اور اس نے ان لوٹتے ہوئے لوگوں کا بھی قطر عام کر دیا اور اقوام متحدہ ایک خاموش تمائشائی کی طرح دیکھتی رہی 1950 میں یو این آر ڈیو اے کے مطابق ایک لاکھ چھپن ہزار فلسطینی جو جنگ بندی کی وجہ سے اسرائیل کی سردوں کے اندر رہ گئے تھے ان میں سے چھالیس ہزار بے گھر زندگی گزار رہے ہیں فلسطین بھر میں علاقے کے ناموں کو ہیبریو ناموں سے تبدیل کر دیا گیا متعدد غیر یہودی مقامات کو تباہ کیا گیا میوزیم میں سے غیر یہودی چیزوں کو ہٹا دیا گیا مسجدوں کو تباہ کر دیا گیا اس طرح انتہائی پلاننگ کے ساتھ فلسطین کے لوگوں کی شناخت اور ان کی ثقافت کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی یو این آر ڈیو اے کے مطابق چھ اشاریہ دو میلین لوگ جن کو ریجسٹر کیا گیا ان میں سے چالیس فیصد غزہ اور ویسٹ بیٹ میں زندگی گزار رہے ہیں جبکہ ساٹھ فیصد افراد اپنے وطن سے دور دوسرے علاقوں میں موجود ہیں آج تقریباً ایک کروڑ سنتیس لاکھ فلسطینیہ سے موجود ہیں جو کہ اپنی کوئی شناخت نہیں رکھتے اور دو دوسرے ملکوں کے اندر اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں مئی دو ہزار نو میں اسرائیل بیٹنوں نے ایک بل پیش کیا جس میں نقبہ کے ریلیٹڈ تمام تقریبات کو ممنوع قرار دیا گیا اور اس کو یاد کرنے پر تین سالہ قید کی سزا سنائی گئی یہودیوں نے فلسطینیوں کے ساتھ ہوئی کیا یوں ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا اصل میں فلسطینی ہٹلر کے کیے گئے گناہوں کی صفحہ کاٹ رہے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ تمام یہودی سہونی بربریت کو ٹھیک سمجھتے ہیں جیسے کہ 1949 میں ہولوکاست سے مچے ہوئے دو پولش یہودی جینیا اور ہینرک کوارس کی اسرائیل پہنچے ان کو جافا کے علاقے میں ایک فلسطینی گھر پیش کیا گیا جس کو لینے سے انہوں نے انکار کر دیا بعد میں جینہ نے وضاعت کرتے ہوئے بتایا کہ اس سب سے انہیں اپنا وقت یاد آ گیا کہ جب جرمند پہنچے اور ہمیں اپنا گھر اور سب کچھ چھوڑنا پڑا میں وہ سب نہیں کر سکتی جو جرمند نے ہمارے ساتھ کیا اب آخر میں سوال یہ آتا ہے کہ نقبہ ختم کب ہوا تو کتابی طور پر تو نقبہ کے واقعات 1948 کے اندر ختم ہو گئے تھے لیکن اصل میں یہ شروع بھی 1948 سے پہلے ہوا اور آج تک جاری ہے ایک دہائی سے زیادہ غزہ کے لوگ جن میں بچے بھی شامل ہیں ایک کھلی اور بڑی سی جیل میں رہ رہے ہیں جہاں زندگی گزارنے کی بنیادی سہولیات بھی مجسر نہیں اسرائیل میں موجود 18 لاکھ فلسطینی ایک اقلیت کی زندگی گزار رہے ہیں جہاں پچاس سے زائد ایسے کمانین ہیں جو کہ ان کے خلاف ہیں آج بھی فلسطینیوں کو گھروں سے بے دخل کیا جا رہا ہے آج بھی ان کو مارا جا رہا ہے آج بھی ہسپتالوں پر بم گرائے جا رہے ہیں تو نقبہ کبھی ختم ہی نہیں ہوا کبھی ایک اسرائیلی منسٹر نے بیان دیا ہے کہ ہم نقبہ ورژن 2023 شروع کرنے جا رہے ہیں تو وہ فلسطینی جو کبھی اپنے عراقوں میں چین کی زندگی گزارا کرتے تھے اور اکثریت میں تھے آج ان کی کوئی پہچان نہیں ہے یا ایسا کہا جائے کہ فلسطینی اب فلسطینی نہیں رہے وہ اب اسرائیلی فلسطینی یو این آر ڈبلی اے کے فلسطینی ویسٹ بینک کے فلسطینی غذا کے فلسطینی یا تارکین وطن فلسطینی بن کر رہے ہیں یہ تو سچ ہے کہ یہودیوں کے ساتھ ہولوکاسٹ میں ہٹلر نے جو کیا وہ انتہائی ظالمانہ تھا لیکن یہ بھی سچ ہے کہ فلسطینیوں نے بے گناہ ہونے کے باوجود اس جرم کے سوا کارٹی جو انہوں نے کبھی کیا ہی نہیں اور وہ جو پہلے کبھی مظلوم تھے وہ آج ظالم ہیں اور یہ بھی سچ ہے کہ ہٹلر مر چکا ہے ہولوکاسٹ ختم ہو چکا ہے لیکن سہونیا تب ہی زندہ ہے اور نقبہ بھی ہر درد دل رکھنے والے شخص کے دل میں زندہ ہے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے لیکن مزید ایسے واقعات کو آپ تک پنچایا جا سکے